بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تک نیوز کے ساتھ میں ہوں میاں نواز کریمی اور چلتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں کی جانب سب سے پہلے بات کرتے ہیں قصور کی قصور تھانا صدر کے علاقہ بائی پاس بھٹی حسبتال کے قریب پولیس مقابلہ ہوا ہے جس کے نتیجہ میں ایک انتہائی خطرناک ڈاکو ہلاک اور اس کا دوسرا ساتھی زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا صدر قصور کے علاقہ بائی پاس بھٹی حسبتال کے قریب ڈاکو شہریوں کو لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے ایگل ایٹ اور تھانا صدر قصور موبائل نے فوری رسپانڈ کیا اور موقع پر پہنچی تو ڈاکو نے سیدھی فائرنگ کر دی دورانے مقابلہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک اور ایک ساتھی زخمی ہو گیا ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناک عدیل عرف عدیلو جبکہ زخمی ڈاکو کی ندیم عرف دیمی سکنائی مصطفی آباد کے ناموں سے ہوئی ہے زخمی ڈاکو ڈکیتی اور رہزنی کے ٹھارا مقدمات میں قصور پولیس کو انتہائی مطلوب اور مجرم اشتہاری نکلا جس پر چار ڈاکووں نے دو موٹر سائیکل پر بھٹی حسبتال بائی پاس پر شہری سے واردات کرنے کی کوشش کی ایگل ایٹ اور تھانہ صدر قصور موبائل نے فوری رسپانڈ کیا اور موقع پر پہنچ گئی ڈاکووں نے پولیس پارٹی کو دیکھ کر مختلف اطراف سے سیدھی فائرنگ شروع کر دی پولیس ٹیموں نے بامشکل جانے بچائیں پولیس پارٹی نے بھی حق حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کی اور ڈاکووں کی اپنی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک جبکہ ساتھی زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان کے قبضہ سے دو عدد پسٹل ایک موٹر سائیکل برامد ہوئی ہے ہلاک ڈاکو کے ریکارڈ کی جانچ پرتال کی جا رہی ہے تھانہ صدر قصور پولیس نے فرار ہونے والے ڈاکووں کی گرفتاری کے لیے سپیشل ٹیم تشکیل دے دی ہے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں قصور سے چیرمن وزیراعلا پنجاب ٹاسک فورس برائے جیل خانہ جات رانہ عبدالمنان خان نے ڈسٹرک جیل قصور کا اچانک دورہ کیا ملاقات شیڈ میں حوالاتیوں کے لواحکین مرد و خواتین سے ملاقات کی اور مسائل بارے دریافت کیا چیرمن وزیراعلا پنجاب ٹاسک فورس نے جیل کی تمام بیرکس کا وزٹ کیا اس دوران اراکین سوائی اسمبلی حاجی نعیم صفدر انساری چودری احسن رضا خان ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جنرل محمد جعفر چودری اس پی انویسٹیگیشن راو تاہر علی سپریٹنڈنڈ ڈسٹرک جیل قصور میاں امیر اکرام بھی ہمرا تھے چیرمن وزیراعلا ٹاسک فورس نے جیل میں یوٹیلٹی سٹور پی سیو حسطال سمیت دیگر بیرکس میں جا کر اسیران کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور جیل کچن میں اسیران کو دی جانے والے کھانے کے میار کو بھی چک کیا چیرمن وزیراعلا فورس براہ جیل خانہ جات نے کہا کرپشن کا خاتمہ اور منشیات کا خصوصا خاتمہ کرنا ہے ہم نے اور اس حوالے سے ہم نے پورا جائزہ لیا ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی اصلاحات بھی لے کے آ رہے ہیں ہم آن لائن اس کی جو جیلوں میں ملاقاتوں کا بھی نظام انشاءاللہ جلد لے کے آ رہے ہیں اور جس سے بھی کافی ان چیزوں کا خاتمہ ہوگا کہ جو لوگ ملاقات کی طرح پیسے ایڈوان کرتے ہیں یا پیسی ایشیوز ہیں تو یہی مقصد تھا اور وینٹیلیشن کا کوئی ایک دو جگہ پہ میں نے دیکھا ہے ہمیں یہ ہمارے کلیگ ایم پی اے صاحبان بھی ہیں موجود ہیں اور اس پہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں تمام پنجاب کی جیلوں میں انسانی حقوق کے حوالے سے بہتری بلکہ اس چیز کا خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے اور بلکہ میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ اگر کوئی ایدھر کوئی ایسی بات ہے تو آپ ہم سے بات کریں وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف کے وزن کے مطابق پنجاب کی جیلوں میں بہتری کے لیے تمام وسائل کو بروے کار لائے جا رہا ہے جیلوں میں قیدیوں کی تعلیم و تربیت اصلاح و احوال اور انہیں ہنرمند بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں رانہ عبدالمنان خان نے مزید کہا کہ وزیر اللہ پنجاب کا مشن ہے کہ جیلوں سے لوگ ہنرمند بن کر معاشرے میں عزت سے زندگی گزاریں منشاعت کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ ملاقاتی نظام کو بہتر کیا جا رہا ہے جدید سسٹم سے اپنوں کے ساتھ آسانی سے ملاقات کی سہولت میسر آئے گی پنجاب حکومت جیلوں میں قید اسیران کو ہر ممکن سہولیات دینے کے لیے کوشہ ہیں آخر میں رانہ عبدالمنان خان نے سپریٹینڈنڈ ڈسٹک جیل قصور میاں امیر اکرام کے اقدامات کو سراہا اب رکھ کرتے ہیں علاباد کی جانب ایسے چو تھانہ علاباد کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بلا انتیاز کاروائیاں جاری ہیں بدنامے زمانہ شراف روش کاشف رف کاشا شیخ چالو بھٹی ماں قریب سو لٹر شراب اور لاہم سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے ڈی پیو قصور عیسیٰ خان سخیرہ اور ایس پی انویسٹیگیشن راو محمد طاہر کی خصوصی ہدایات پر ایسے چو تھانہ علاباد انسپیکٹر آبد محمود چینہ کی سربراہی میں بروقت کاروائی کی گئی کاشف رف کاشا شیخ کو امروز ایک خصوصی اپریشن کے بعد رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے آبد محمود چینہ نے کہا ہے کہ انشاءاللہ علاقہ تھانہ علاباد میں تمام منشاعت فروشوں اور دیگر جرائم پیشہ اناصر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے تک اپریشن جاری رہے گا جرائم پیشہ اناصر کے خلاف اطلاع دے کر اس جہاد میں محکمہ پولیس کا ساتھ دیں آپ کا نام سیگہ راز میں رکھا جائے گا ایک بار پھر سے آپ کو لیے چلتے ہیں علاباد کی جانب ایسے چو تھانہ علاباد آبد محمود چینہ نے جرائم پیشہ اناصر کے خلاف کاروائیوں کے دوران بدنامے زمانہ منشاعت فروش کبیر عرف لالو خان کو ستارہ سو گرام چر سمیت گرفتار کر لیا ہے ڈی پیو قصور عیسیٰ خان سخیرہ اور ایس پی انویسٹیگیشن راو محمد طاہر کی خصوصی ہدایات پر ایسے چو تھانہ علاباد آبد محمود چینہ کی سربراہی میں بروقت کاروائی کے دوران ملزم کبیر عرف لالو خان کو امروز ایک خصوصی اپریشن کے بعد رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے انسپیکٹر آبد محمود چینہ نے کہا کہ انشاءاللہ علاقہ تھانہ علاباد میں تمام منشاعت فروشوں اور دیگر جرائم پیشہ اناثر کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے دھکیلنے تک اپریشن جاری رہے گا جرائم پیشہ اناثر کے خلاف اطلاع دے کر اس جہاد میں محکمہ پولیس کا ساتھ دیں آپ کا نام سیگاراز میں رکھا جائے گا رکھ کرتے ہیں قصور کی جانب ریسکیو ون ون ٹو ٹو آفیس میں ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر نیر عالم خان کی زیرے صدارت اجلاس منقد کیا گیا اجلاس میں عرص حضرت بابا بلشہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا اور ہنگامی پلان بھی ترتیب دے دیا گیا ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو آفیس میں ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر نیر عالم خان کی زیرے صدارت اجلاس منقد ہوا اجلاس میں عرص حضرت بابا بلشہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ڈاکٹر نیر عالم خان کا کہنا تھا کہ عرص حضرت بابا بلشہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ہنگامی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے پلان کے مطابق عرص کے موقع پر انسیڈنٹ اینڈ ریسکیو کمانڈ گوست قائم کی جائے گی جو زائرین کو میڈیکل کور فراہم کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہے گی جبکہ عرص کے موقع پر فائر برگیڈ ایمبولنس اور موٹر بائک ایمبولنس کو بھی تائینات کیا جائے گا اسٹیشن کوارڈینیٹر محمد نواز کو فوکل پرسند مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ اپریشنل انچارج ریسکیو سیفٹی آفیسر محمد زاہد خان ہوں گے مجموع طور پر نگرانی ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر نیر عالم کریں گے خبرنامے سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جھڑے رہیے آپ تک نیوز کے ساتھ